ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بادشاہ اپنے ملک کی سیر کر رہا تھا کسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی ریایہ کا امتحان لیا جائے اس نے ایک بڑی گزرگاہ کے بیچ و بیچ ایک چٹانی پتھر ایسے رکھوا دیا کہ گزرگاہ بند ہو گئی اپنے ایک پرہدار کو نزدیک ہی ایک درخت کے پیچھے چھپا کر بٹھا دیا تاکہ بھاتے جاتے لوگوں کے ردعمل سنے اور اسے آگاہ کرے اتفاق سے جس پہلے شخص کا وہاں سے گزر ہوا وہ شہر کا مشہور تاجر تھا جس نے بہت ہی نفرت اور اکارت سے سڑک کے بیچ و بیچ رکھی اس چٹان کو دیکھا تو اس نے ہر اس شخص کو بے نقت اور بے حساب باتیں زنائیں جو اس حرکت کا ذمہ دار ہو سکتا تھا چٹان کے اردگرد ایک دو چکر لگائے اور چیختے دھارتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی جا کر آلہ حکام سے اس حرکت کی شکایت کرے گا اور جو کوئی بھی اس حرکت کا ذمہ دار ہوگا اسے سزا دلوائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھے گا اس کے بعد وہاں سے تعمیراتی کام کرنے والے ایک تھکیدار کا گزر ہوا اس کا ردعمل بھی اس سے پہلے گزرنے والے تاجر سے مختلف تو نہیں تھا مگر اس کی باطلوں میں ویسے شدت اور گھنگرج نہیں تھی جیسی پہلے والا تاجر دکھا کر گیا تھا آخرین دونوں کی حیثیت اور مرتبے میں نمائی فرق بھی تو تھا اس کے بعد وہاں سے تین ایسے دوستوں کا گزر ہوا جو کامکات کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے انہوں نے چٹان کے پاس رکھ کر سڑک کے بیچوں بیچ ایسی حرکت کرنے والے کو جاہل بہودہ اور گھڑیا انسان سے تشبیح دی کہہ کے لگاتے اور ہستے ہوئے اپنے گھروں کو چل لیے اس چٹان کو سڑک پر رکھے دو دن گزر گئے تھے کہ وہاں سے ایک مفلوق حال اور غریب کسان کا گزر ہوا کوئی شکوا کیے بغیر جو بات اس کے دل میں آئی وہ یہ تھی کہ وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہوگی اپنے ہمدردانہ احساس کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا جائے ایک وزنی پتھر کو کے لے وہاں سے ہٹانا بہت مشکل کام تھا لیکن اس نے حمد نہ ہاری اور اپنے مضبوط لاتھی سے زور لگا کر بڑی جدو جہد کے بعد چٹان نمہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا اور جیسے ہی یہ چٹان وہاں سے ہٹی تو نیچے ایک چھوٹا سا گڑا کھدا ہوا تھا جس میں رکھی ہوئی ایک صندوقچی اسے نظر آئی کسان نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کا ایک ٹکڑا اور خط رکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ حاکم وقت کی طرف سے اس چٹان کو سڑک کے درمیان سے ہٹانے والے شخص کے نام جس کی مصبت اور عملی سوچ نے مسائل پر شکایت کرنے کے بجائے اس کا حل نکالنا زیادہ بہتر جانا